نمازکار ریڈیو مانی نائن پر آپ سن رہے ہیں کمپنی ناما میں ہوں امن گپتہ ریلائنس ریٹیل اور کتنا جھٹائے گی فنڈ ادانی معاملے میں کیا آیا نیا موڑ بائی جوز پر اب لینڈرز نے لگایا کیا آروپ اور گوگل کے خلاف کیوں ہو رہی ہے جارچ بتائیں گے آپ کو اور اس کے علاوہ بھی ہوں گی کورپیٹ زگت سے جڑی کئی بڑی خبریں تو شروع کرتے ہیں کمپنی ناما ریلائنس ریٹیل قریب ڈیڑھ ارب ڈالر کا فنڈ جھٹانے کے لیے اپنے موجودہ نویشکوں سے باتچیت کر رہی ہے ایک ریپورٹ کے انسار کمپنی کی یوجنا کل ملا کر اس سال ستمبر تک ساڑھے تین ارب ڈالر کا فنڈ جھٹانے کی ہے اس یوجنا کے تحت کمپنی سنگاپور ابودھابی اور سعودی ارب کے سوورن ویلتھ فنڈ سے فلحال ڈیڑھ ارب ڈالر جھٹانے کے لیے باتچیت کر رہی ہے ادانی گروپ کو لے کر سیبی کی جانچ کے معاملے میں ایک نیا موڑایا ہے ادانی گروپ کے ساتھ کام کر جو کہ پور کانٹرکٹر اجا کمار اگروال نے سپریم کورٹ میں آویدن داخل کر سیبی کی جانچ میں سہیوک کی مانگ کی ہے کانٹرکٹر نے اپنے آویدن میں کہا ہے کہ اس نے ادانی گروپ کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ ادانی گروپ کی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کو ہوئے فنڈ ٹرانسفر کا قواہ ہے ایڈ ٹیک سٹارٹ اپ بائی جوس کے دکھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب اس کے کچھ لینڈرز نے گمبھیر آروپ لگائے ہیں لینڈرز نے آروپ لگایا ہے کہ بائی جوس نے چپکے سے کبھی امریکہ کے میامی سے سنچالت ہو رہے ایک ہیچ فنڈ میں قریب 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی رقم جمع کی ہے یہی نہیں یہ بھی آروپ ہے کہ بائی جوس نے پچھلے سال قریب 50 کروڑ ڈالر کی رقم کیم شافٹ کیپٹل فنڈ کو ٹرانسفر کی ہے مائننگ کمپنی ویدانتہ کے پرموٹر انیل اگروال نے کہا ہے کہ زامبیا کی کونکولا کوپر خدان کو جائز ویلیویشن پر لندن کی کمپنی ویدانتہ ریسورسز سے بھارتی اکائی ویدانتہ لیمٹیڈ میں ٹرانسفر کیا جائے گا پچھلے ہفتے ہی زامبیا کی سرکار ویدانتہ ریسورسز کو کونکولا کوپر خدان ٹرانسفر کرنے پر راجی ہوئی ہے زامبیا کی سرکار کی اس خدان میں 20 فیزدی حصے داری ہے ٹیلیکوم کمپنی بھارتی ایرٹیل پر دور سنچار ویبھاگ کی فوری دینداری پانچ سال میں دو گونے سے زیادہ ہو گئی ہے ان دینداریوں میں ون ٹائم سپیکٹرم چارج کی حصے داری سب سے زیادہ ہے 2018 میں کمپنی پر دور سنچار ویبھاگ کی فوری دینداری اکتالیس سو کروڑ روپے ہوا کرتی تھی جو 2023 میں بڑھ کر گیارہ ہزار پانچ سو کروڑ روپے ہو گئی ہے سیکیورٹیز اپیلیٹ ٹریبونل یعنی ایسے ٹی پونید گوینکا اور سیبی ماملے کی سنوائی چودہ ستمبر کو کرے گا سیبی نے پونید گوینکا اور سبحاش چندرہ کو زی گروپ کی کمپنیوں میں ورشت پدوں کو سنبھالنے سے روک دیا ہے اسی کے خلاف گوینکا سیٹ کی شرن میں گئے ہیں سرچ انجن گوگل کے خلاف امریکہ میں بڑی جانچ شروع ہوئی ہے گوگل پر آروپ ہے کہ اس نے انٹرنیٹ سرچ انجن مارکیٹ میں اپنے ایک آدھیکار کا غلط استعمال کیا ہے آروپ یہ بھی ہے کہ گوگل نے سرچ انجن مارکیٹ میں اپنا پربت بنائے رکھنے کے لیے دس ارب ڈالر ان آروپوں کو لے کر امریکہ میں گوگل کے خلاف انٹی ٹرسٹ جانچ شروع ہوئی ہے اس درہ کے ایک ماملے میں بھارت کے کمپٹیشن کمیشن میں بھی گوگل پر تیرہ سو کروڑ روپے کا جرمانہ لگائے گیا ہے بلو ڈارٹ ایکسپریس نے اپنی پریمیم سروس ڈارٹ پلس کا نام بدل کر بھارت ڈارٹ کر لیا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ری برینڈنگ کے ذریعے پورے دیش میں ویوہد طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر زور دے گی مروگپا سمو کی کمپنی چولا منڈلم انویسٹمنٹ کیو آئی پی یعنی پاتر سنستاغت نویشکوں کے ذریعے قریب دو ہزار کروڑ روپے کا فنڈ جھٹائے گی کمپنی کے بورڈ نے اگست کی شروعات میں ہی اسی اوجنا کو منظوری دے دی تھی ایک ریپورٹ کے انسار کمپنی اس کے لیے پرتی شیئر بیس پرائیس ایک ہزار ایک سو چالیس روپے رکھ سکتی ہے دلی ہائی کورٹ نے گو فرسٹ ماملے میں بدھوار کو اس کے ریزولیوشن پروفیشنل اور ڈیریکٹر جنرل آف سیول ایوییشن یعنی دی جی سی اے کو نوٹس جاری کیا ہے گو فرسٹ کے لیسر بیو سی ایوییشن کی یاچی کا پر یہ نوٹس جاری ہوا ہے سیکیورٹیز اپیلے ٹریبیونل نے اپنے ایک انترم آدیش میں ییس بینک کے پورو ڈائریکٹر رانا کپور کو چھے ہفتے کے بھیتر پچاس لاکھ روپے جمع کرنے کا نردیش دیا ہے ایڈیشنل ٹیئر ون بانڈ کی میس سیلنگ ماملے میں یہ نردیش جاری کیا گیا ہے اے آئی چپ سٹارٹ اپ این فیبریکہ نے این ویڈیا کی مدد سے ساڑھے بارہ کروڑ ڈالر کا فرن جھوٹا لیا ہے اس میں این ویڈیا نے سٹریٹیجک انویسٹر کی بھومی کا نبھائی ہے امریکہ کی سلکون ویلی کی کمپنی این فیبریکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس والے ڈیٹا سینٹرز کے لیے نیٹ ورکنگ چپس بنانے پر کام کر رہی ہے آر آر کیبل کا آئی پی او بودھوار کو نیویش کے لیے کھل گیا لیکن اس کو پھی کا رسپونس ملا نیویش کے پہلے دن اس کا ایشو پرائیز محض پوائنٹ دو پانچ گنا سبسکرائب ہو پایا ہے کمپنی کی یوجنہ اس آئی پی او سے ایک ہزار نو سو چونسٹ کروڑ روپے جھٹانے کی ہے اس آئی پی او کے ذریعے کمپنی کی ایک نویشک ٹی پی جی اپنی حصہ داری اککس فیزدی بڑھا کر چھے فیزدی کرے گی اس کے شیئروں کا پرائیز بینڈ نو سو تیراسی سے ایک ہزار پمیتیس روپے ہے کوفی ڈے گلوبل نے انسولوینسی مقدمے کے تحت اپنے ایک لینڈر اندسینڈ بینک کے ساتھ ماملہ نپٹا لیا ہے اس خبر کی وجہ سے بدھوار کو کوفی ڈے انٹرپرائزز کے شیئروں میں بیس پرسنٹ کا اپر سرکرٹ لگ گیا یہ ایک کیاون روپے چھبیس پیسے کی مجھائی تک پہنچ گئے شیئر بازار میں بلوک ڈیل کی وجہ سے آئی او ایل کیمیکلز اینڈ فارماسوٹیکلز یعنی آئی او ایل سی پی کے شیئروں میں قریب بیس فیزی تک کا اچھال دیکھا گیا کاروبار کے دوران یہ شیئر پانچ سو چوبیس روپے اسی پیسے تک کی اونچائی پر پہنچا کاروبار کے انت میں یہ قریب انیس فیزی کی تیزی کے ساتھ پانچ سو بیس روپے پندھے پیسے پر بند ہوگا ایڈیوگیشن سیکٹر کی کمپنی این آئی آئی ٹی کے شیئروں میں بدھوار کو بیس پرسنٹ کا اچھال دیکھا گیا کاروبار کے انت میں یہ شیئر بیس فیزی تک اچھال کر ایک سو چالیس روپے اٹھاون پیسے تک پہنچ گئے ستمبر تیماہی میں کمپنی کی کمائی اچھی رہنے کی امید جتائی جا رہی ہے تو کمپنی نامہ کے اس بولٹن میں بس اتنا ہی میرا نام آمن گپتہ ہے اس بولٹن کو تیار کیا ہے دینیش اگرہری نے بزنس پرسنل فائننس اور کورپرٹ جگہ سے موسیقی